بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیئے فرینڈ شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو یہ دیکھئے آج فائنل لک ہے گھر کی اور میں ادھر ساتھ والے گھر میں کھڑی ہوں تو یہاں سے ویو ہے سامنے والے گھر کا یہ بھی گھر کے بلکل ساتھ ہے اور جہاں پہ میں کھڑی ہوں اس وقت اس دیوار سے لے کے اور یہ رائٹ ہینڈ پہ ساتھ والی دیوار تک یہاں سے ہم نے دیوار کو نکال دیا تھا یہ دیکھئے یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ ہم نے یہاں پہ آٹھ فوٹ کا جو دور ہے جو دروازہ ہے آٹھ فوٹ چڑائی کا وہ نکالا ہے اور اس طرح سے یہ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور سامنے سہن ہے اور سامنے والی دیوار کے ساتھ کافی سارے گملے ہیں کیاری ابھی شروع کی ہے اور اس طرح سے یہ سارا سہن ہے اور ادھر دوسرا گھر ہے اور یہ ہیں نئے گھر کی سیڑھیاں اس طرح سے یہ اوپر جاتی ہیں اور جو یہ والا گھر ہے یہ سنگل سٹوری ہے اور جو ہمارا پہلے والا ساتھ گھر ہے وہ ماشاءاللہ ٹریپل سٹوری ہے تو وہ گھر کا راستہ ہے ادھر اور چلیے اب ہم اس نئے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں ساتھ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اپنا قدم رکھ دیا ہے نیا گھر نئے ٹیبل اس کے اوپر ریڈ کلر کے مزیدار ایپل یہ دیکھئے اور یہ والے ٹیبل ہیں لکڑی کے جو لیے ہیں وہ جو شیشے والے تھے وہ نہیں لیے کیونکہ پہلے بھی پورے گھر کے اندر شیشے کے ٹیبل ہیں تو اس طرح ہم نے یہ والے لکڑی کے سیلیکٹ کیے ہیں اور یہ اس طرح سے فرنیچر ہے اور یہ کھڑکی ہے برامدے کی اور کھڑکی کے آگے ہم نے لگا دیا ہے اس طرح سے وال پیپر اور تو یہاں پہ ہم ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے چیرز رکھی ہیں اور یہ صوفہ سیٹ لگایا ہے یہ فرنٹ ہے یعنی یہ رائٹ سائیڈ کا پورشن برامدے میں انٹر ہوتے ہوئے یہ سارا رائٹ سائیڈ کا پورشن ہے اور اس طرح سے دو لوگ صوفہ پہ بیٹھے انجوائی کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں چیرز پہ بیٹھ کے یہ سامنے ٹیبل ہے یہاں رکھ کے چائے کا کپ چائے پی سکتے ہیں اور سامنے سہن ہے اور کھلا ویو ہے بارش ہے ہوا ہے تو یہ ٹیبل ہے تین ٹیبل ہیں ایک بڑے والا ہے اور اس طرح سے یہ دو چھوٹے والے ہیں یہ دیکھئے تو بڑا اور چھوٹے والے ادھر رکھ دیئے ہیں برامدے کے اندر اور جو تیسرے والا ہے اس کو رکھا ہے روم میں تو آج فائنلی اس کی ساری جو سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے ساری کلیننگ ہو چکی ہے اور دو گھنٹے لگا کے میں نے ساری سیٹنگ کی ساری صفائی کی اور پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنانا شروع کیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تو یہ لیفٹ سائیڈ کی دیوار ہے برامدے کی جس پہ بڑے والا صفہ ہے اور اس طرح سے دیوار میں شیشہ لگا ہوا ہے دیکھنے کے لئے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے کارنر کے اندر ایک سلاپ ہے یہ سٹینڈ بنا ہوا ہے اس طرح سے ماربل کی یہ رکھی ہے اکل لگوائی ہے یہاں پہ میکپ کا سامان رکھنے کے لئے مگر ابھی میں نے یہاں پہ جو میرے بیکس گئرہ تھے پھلا وہ رکھے ہیں ایک دو روز مل کو یہاں سے اٹھا کے تو یہاں پہ جو میکپ کا سامان ہے وہ رکھا جائے گا اور یہ میرر ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے خود کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے روم کے اندر جانے کا مین ڈور اس طرح سے یہ ساری تھی لیفٹ اور رائٹ برامدے کی لک اور یہاں سے وہ سامنے بیو ہے ہمارے کمرے کا تو چلیئے بسمیلا کرتے ہیں تو یہ دیکھئے فائنلی ہمارے کمرے کی جو سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو سوفا سیٹ ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھئے یہ نیا سوفا سیٹ ہے یہ لیا تھا اور جو بڑے والا ہے تری سیٹر اسے رکھا ہے لیپٹ ہینڈ پر انٹر ہوتے ہوئے جب کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو فرنٹ والی سامنے دیوار ہے وہاں پر جو ڈبل سوفا ہے اور سنگل وہ رکھا ہے اور رائٹ ہینڈ پر لگا دیا ہے بیڈ کو بیڈ پہلے وہ سامنے والی سائٹ پر تھا اب اسے لگا دیا ہے انٹر ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پر اور یہ ہے نیا کمبل یہ دیکھئے تو یہ بھی ماشاءاللہ نئے کمرے کے لیے نئے بیٹ کے لیے نیا کمبل ہے جو لیا ہے تو اس طرح سے ساری اس کا بیڈ کے اوپر میٹرس لگایا اس کے اوپر بیڈ شیٹ لگائی اس کے اوپر کمبل کو سیٹ کر کے رکھا اور پوشش یہاں سے بھی اس کی نظر آ رہی ہے اور وہ سامنے سے گورلن پوشش ہے اور یہ والا کورنر ہے یہاں پہ سائٹ ٹیبل ہے اور اس کے اوپر ایک جویلری باکس رکھا ہوا ہے اور اس کے جو سائٹ ٹیبل ہیں وہ ابھی آنے ہیں وہ یہاں سائٹ پر رکھیں گے اور یہ نیو والے کرٹنز ہیں نئے پردے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ساری جو ریلنگ تھی وہ لگوائی گئی تھی اور جو پردے ہیں وہ ڈال لیے گئے ہیں مگر جو سوچ بورڈ ہے وہ سٹل ابھی تک وہی ہے اسے ابھی چینج کروانا ہے الیکٹریشن کا کام بعد میں کریں گے اور یہ دیکھئے اس کا بھی پردہ آنے والا ہے اور روشندان کے اوپر وہی لگا دی ہے جو باہر وال پیپر لگا ہوا ہے اندر بھی لگا دی ہے کیونکہ آج کل سردی کا سیزن ہے تو اس کو بند کر دیا ہے کیونکہ اس کے آگے شیشہ نہیں ہے گریل کے آگے وہ لگنے والا ہے گرمیوں میں لگوائیں گے تو اس طرح سے یہ بیٹ شیٹ ہے اچھا نئے بیٹ پر کمبل نیا ہے مگر بیٹ شیٹ گھر سے ہی ابھی لی ہے پرانی اور اس طرح سے سابنے والے کورنر میں اس طرح سے یہ والے ڈبل اور سنگل والا سوفا ہے اور آگے کافی کھولی جگہ ہے چلنے پھرنے کے لیے اور یہ ہے اس کا فرنٹ کا کورنر تو یہ تیسرے والا چھوٹا ٹیبل یہاں رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اور اس کے اوپر ٹیشو پیپر ہے اور یہ علماری ہے ابھی اسے نیا ہی بنوایا تھا اور اس کو رکھا ہے اس کورنر میں اور یہ دیکھئے اس کے اوپر پڑے ہیں میرے دو سلور پلے بٹن جو کہ مجھے دوسرے دونوں چینلز پہ ملے ہیں یوٹیوب کی طرف سے ایک تو دوسرا جو پہلا چینل ہے سنم بیوٹی اینڈ ہیلتھ ایک سلور پلے بٹن اس کے لیے ملا ہے اور دوسرا سلور پلے بٹن مجھے ملا ہے ماریان ساری فوٹ سیکریٹس کے اوپر تو ایک لاکھ سبسکرائبر اور پھر آپ کو ملتا ہے یہ والا سلور پلے بٹن تو اس چینل پہ تو ابھی پانچ ہزار سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے ساڑھے چار ہزار نہیں ہوئے ابھی چار ہزار پورے نہیں ہوئے تو جلدی جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس پہ بھی مجھے پھر سلور پلے بٹن ملے تو یہ ہماری جو ہے یہ فل بھری ہوئی ہے میک اپ کے سامان سے تو نیچے والے جو بڑے دراست ہیں ان کے اندر میک اپ کا سامان ہے اور اوپر والے جو دو ہیں اس کے اندر جو ویڈیوز کے اندر میں بیوٹی کے پروڈکٹ یوز کرتی ہوں بیوٹی کے لیے چیزیں یوز کرتی ہوں سنم بیوٹی اینڈ ہیلز کے لیے اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں سارا میک اپ کا سامان اس کے اندر میں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے بڑی ڈیسنٹ سی اور بڑی لبلی سی لک ہے اس کی اس سائیڈ سے بھی دیکھیں تو تو بہت محنت کی ہے میں نے آج سارے سامان کو سیٹ کیا سارے ڈسٹنگ کی پھر وہ سارا کمپلیٹ میں نے جھاڑو بھی لے گایا سارا کام خود کیا تو یہ دیکھئے کمبل بہت مزے کا ہے بہت ہی سوٹ ہے اور کافی یہ گرم بھی ہے تو اس طرح سے چلتے ہیں یہ روم کے دروازے والی سائیڈ پہ تو اس کے پیچھے ہم نے یہ دیکھئے یہاں پہ تھوڑی سی نہیں کافی ساری جگہ تھی تو یہ کپڑے ٹاگنے کے لیے ہینک کرنے کے لیے جو کلیاں ہوتی ہیں وہ لگا دی ہیں یہ دیکھئے اور اس کے پیچھے جو سردیوں کے گرم کپڑے ہیں وہ رکھے ہوئے یہ ایک میرا بیگ پڑا ہوا ہے اور کافی زیادہ جگہ تھی تو اس لیے اسے کام میں لے آئے اور دیچھے چلتے جائیں تو خرش کے اوپر یہ امرجنسی میں باہر جانے والے کچھ چپل پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ باقی سارے ادھر نئے گھر میں ہیں تو یہ دروازہ بند کر دیا اور کھول دیا بلکہ اور اب چونکہ یہ پلائی کا دروازہ ہے وڈن ڈور ہے تو اس کے اوپر پینٹ نہیں اس کے اوپر پالش کی جاتی ہے تو اس کی جو پالش ہے وہ ابھی پینٹنگ ہے اور یہ ایلی ڈی لگا ہوا ہے بیڈ کے سامنے اور یہ اوپر سورہ یاسن کی جو سینری ہے وہ ہے اور ادھر یہ وال کلوک ہے یہ اب آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے اور وال کلوک والی یہ دونوں جو دیواریں یعنی یہ جو دیوار ہے یہ پورشن جو ہیں یہ ابھی خالی ہیں ابھی یہاں پہ اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اب روم کی تو پوری سیٹنگ ساری ہو گئی مین بڑی بڑی چیزوں کی مگر ابھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ابھی اس کے اندر لے کے آنے والی ہیں تو فرنیچر کی ساری سیٹنگ ہو چکی ہے اور ایلی ڈی بھی لگ چکا ہے تو یہ جو سوفی ہیں یہ بھی مجھے بہت پسند آئے تھے اور اس طرح سے بہت ہی کول کول سا اور نیٹ کلین سا سب کچھ لگ رہا ہے تو اس طرح سے یہاں سے بھی دیکھیں تو بڑا اچھا ویو ہے کمرے کا یہ دیکھیں اس طرح سے تو کافی سارے اس پہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور یہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھیں اور باہر سے دیکھیں تو اس طرح سے جو سارا ویو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے برامدہ ہے اور اس طرح سے آگے جا کے یہ روم ہے سارا اس طرح سے بہت ہی پیسپل سا اور بہت ہی نیو نیو سا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے بہت محنت کی ہے بہت زیادہ جو تھکا دینے والے کام تھے وہ سارے خود سے کیے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹ تو لگیا تھا مگر سوفا سیٹ لگانے کے لیے میں نے اور اجاز نے ہم دونوں نے کوئی پینتیس ہزار اس کی جو جگہ ہیں وہ چینج کی ہیں ادھر رکھیں ادھر رکھیں ادھر رکھیں تو پھر فائنلی جو اس طرح سے اس کی جو سیٹنگ تھی وہ ہم نہیں کی ہے تو گلہ جو میرا ہے وہ سٹیل خراب ہے بلکل بھی بات نہیں ہو رہی مگر یہ ہے کہ یہ سب کرنا بہت ضروری تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کرتا ہے اپنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ تو اس طرح سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بلکل ہمارا کمرہ تیار ہے تو ختم کرتے ہیں آج کا ویلوگ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ